بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ توحید خالص ڈاٹ کام کی پیشکش ہے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے اور رات کو قیام کے لیے مخصوص کرنے کی ممانعت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جبکہ آپ قعبت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سیام یوم الجمعہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کے دن کے نفلی روزے سے منع فرمایا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اس گھر یعنی قعبت اللہ کے رب کی قسم یہ سہی بخاری اور مسلم کی روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی بھی ہرگز صرف جمعہ کے دن کا نفلی روزہ نہ رکھے اللہ یہ کہ اس سے ایک دن قبل یا ایک دن بعد بھی روزہ ملا لیں یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور فرمایا صحیح مسلم میں لا تختصو لیلت الجمعہ بقیام من بین اللیالی راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کیلئے مخصوص نہ کرو ولا تخصو یوم الجمعہ بصیام من بین الایام اور نہ ہی دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزہ کیلئے مخصوص کرو اللہ ان یکون فی سومن یطومہ احدوکم اللہ یہ کہ جمعہ ایسے دن پڑ جائے جس میں کوئی یعنی مختلف نفلی ترتیب کے روزے رکھتا ہو اسی طرح سے سیدہ جوئیریا رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن کا نفلی روزہ رکھا تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاز فرمایا کہ کیا تم نے کل یعنی جمعہ رات کو روزہ رکھا تھا انہوں نے فرمایا نہیں پھر پوچھا کیا کل یعنی ہفتے کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے فرمایا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر روزہ افتار کر لو پس آپ رضی اللہ عنہ نے روزہ کھول دیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ جمعہ کا دن تو عبدل ترین دن ہے پھر روزہ منا کیوں حالانکہ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اسے ہفتہ وار عید قرار دیا گیا ہے اس لئے عید کے مکمل نہیں مگر کچھ احکام اسے حاصل ہو جاتے ہیں اور جمہور علماء کرام کے نزدیک یہاں نہیں قرائیت کے لئے ہیں صرف تنہا جمعہ کا نفری روزہ منا ہے البتہ اگر کسی کی ترتیب میں آتا ہو جیسے ایام بیلد کے روزے یعنی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزوں میں پڑھتا ہو تو رکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر اس سے متصل پہلے یا بعد کے یعنی جمعہ رات جمعہ یا جمعہ ہفتہ کے روزے رکھے جائیں تو بھی یہ نہیں لاغو نہیں ہوتی اللہ اعلم یہ مختصر مفہوم عمدت الاحکام کی شرح شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ سے لیا گیا ہے